کل زلالت فی النار اما بعد فعوذ باللہ السمیل الالیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفقی ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم ومی شاکر رسول من بعد ما تبین له الہدا ویتبئ غیر سبیل المؤمنین یواللہی مات واللہ ونسلہی جہنم وساعت مسیرہ سیوہ پار علماء کرام ومہمانانی کرام بسرگاہ اور دوش راجب ورسر خابل احترام اسلامی روحانی ما اور بہر قرآن بات لقایت مبارکہ خطبہ مسونت پڑی جستی روحانی چند ہزار شاعت عسکرہ سیت وچو فرماؤ تاکہ میں تھوڑے وقت ایک پیغام ایک درس ایک سبق توڑے سامنے پیش کرسے گا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے وَمَيُّ شَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَجَّنَ لَهُ الْهُدَى جڑا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت نافرمانی کرے اس تو بات کہ ہدایت حق استے واضح ہو جائے وَيَتَّ بِقْ غَيْغَ سَبِيلِ الْمُعْمِنِينَ اور اہلِ ایمان کا راستہ چھوڑ کے کسے اور راستے دی پر بھی کرے وَيَتَّ بِقْ غَيْغَ سَبِيلِ الْمَا تَبْلَا پھر وہ جدر پھیرنا چاندہے اسیوں اسے اُدھر ہی پھیر دے وَنُسْلِهِ جَهَنَّم وقت آئے گا کہ اُسْلِهِ جَهْنَّم اچھ داخل کرا گا وَسَاءَتْ مَصِيرًا اور جہنم جیسا بُرَا ٹھِکَانا اور کوئی اس آیت مبارکہ اِبَادْ وَاسِعُونَ کہ چاند برج کے حق آجانتو باد اس تی مخالفت حرام اور اہلِ ایمان دے راستے نو چھوڑ وَيَتَّ بِقْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ یہ آیت پیغمبر تے نازل ہوئی اور اس وقت اس قینات المؤمنین قوم سن صحابہ اِکرام گویا اس آیت مبارکہ پہلے مخاتبین صحابہ اِکرام تو اِبَادْ وَاسِعُونَ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنت فرمان ناق کی مخالفت کرے اور صحابہ اِکرام دا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ تلاس کرے ایسا انسان گمراہی دل دلندر پھنس جاندے جتو نکلنا ناممکن ہو جاند یہ دنیے صدا ہے اور آخرتی صدا جاند تو پھر غور فرمائی میں اس آیت مبارکہ دی روشن ایک درست پیغام جو توڑے سامنے رکھنا چاہا یقیناً اس اجتماع ہر مقبہ ہائے فکر دا عباب موجود میں اگر کسی مقبہ ہائے فکر دا نام لانگا تو پورے عذا احترام نال اس واسطے نہیں کہ تانو تشنیل ہے بلکہ اس واسطے کہ حق بعد تو اڑے سامنے واسع ہو جائے تو اسی طرح پیان و محبت نال تشریف رکھو اور بات پر غور کرو جو میں جن دلائل ارس کرنگا ان دلائل نو اپنے دل اندر جگہ دیجی یہ نہ دی روشی نہیں چاہیے تحقیق رسچ کیجئے اگر بات قرآن و سنت دے مطاوق نظر آئے تو قبول کیجئے نہ آئے تو اپنے باہم اس خان و دور کیجئے تو آئیے غور فرمائی میں پوری جمداری نگ مثل قیالی حدیث دا ایک پیغام بھی کی درس ایک واسط وارے سامنے رکھا کہ اس وقت دنیا اندر بہت سارے گروہ اور فرق موجود ان تمام فرق این حق گروہ اور مسلک اور مناج صحابہ اکرام تو لے کے آئے جاتا آل الحدیث دا ہے اور ایک لڑی ایسی ہے جو آئی تو لے کے صحابہ اکرام تک آپس دے اندر علمی طورتیں چڑی ہوئی گئے یہ آئی اس طرح سمجھ لیتی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تو اس وقت کیا تقریبا سوہ چودہ سو سال بھی چکے اس سوہ چودہ سو سال دے اندر کئی شدیہ ایسی ہے گدریہ نہیں چھستے اندر دنیت جتنے آج فرق موجود نے کوئی فرقہ نہیں چکے لیکن دنیت پہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جان کو لے کے آج تک کوئی شدیہ ایسی نہیں گدری جس شدیہ اندر ایلی حدیث دا وجود اس قینات اچھ موجود نہ ہو اور اس دے بارے محد سے سندھ سید بدی اردین شاہ راشدی رحم اللہ اپنی کتاب بات راشدی اندر صدی بصدی ایلی حدیث دا وجود نو ثابت بھی کیتے ہیں اور بیان بھی کیتے ہیں پہلی صدی تو لے کے چوتویں صدی تک یا اس وقت تو لے کے پیچھے تک یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو لے کے آج ہر صدی اندر ایلی حدیث دا وجود اور نام بیان کیتے ہیں اور شابت کیتے ہیں اور وضاعت فرمائیے کہ کوئی ایک صدی بھی ایسی نہیں جس صدی ایلی حدیث دا منحج دا تذکرہ کتب ایلی حدیث اندر موجود نو اور ہر سی عقل انسان جان کہ ایک زمانہ ایسی جدو امام ابو حلیف رحم اللہ اس کے نادت موجود نہیں شد تو جدو آپ خود موجود نہیں شد تیونا دی فقہ بھی موجود نہیں شد ساری دنیا جان دی ایک وقت سی جدو امام صافی مالک احمد بن عمبل موجود نہیں شد جدو آپ وہ شخصیات ہی موجود نہیں شد تیونا دی مسلک اور منحج اور فکر بھی موجود نہیں شد ایک وقت ہے سی اس دنیا اندر جدو امام صحیح حضرت امام عمر ضاقن اس کے نادت موجود نہیں شد تو اس تا مطلب اور مسلک موجود نہیں شد ایک وقت ہے سی اس دنیا اندر جدو دار علم دوبانت حجی اس مدشہر ایک مدرسہ پڑے آنے شد گویا ایک فکر موجود نہیں شد ایک وقت ہے سی جدو سلسلے چشتیا اس کے نادت موجود نہیں شد تو گویا جدو اوبانی موجود نہیں شد تو اس سلسلہ بھی موجود نہیں شد ایک وقت احساسی جدو قادری سلسلہ اس کے نادت موجود نہیں شد کیونکہ حضرت پیر صاحب ہی کے نادت موجود نہیں شد ایک وقت احساسی جدو سلسلہ اویسیہ موجود نہیں شد ایک سلسلہ وقت ایسا زمانہ گدرے ہے جدو حصیفی سلسلہ موجود نہیں شد ایک جناب ایسا وقت بھی گدرے ہے کہ سلسلہ افتاریہ اس قینات دے اندر موجود نہیں سی چشتی اچمیری موجود نہیں سن سورورتی موجود نہیں سن لیکن کوئی صدی کوئی زمان ایسا نہیں گدریا جدو حدیث موجود نہ ہوئے اور اہل حدیث موجود نہ ہو یہ اول تو لے کے آئی تک ہے اور آئی تو لے کے قیامت تک ہے اس دیبارے سرور قینات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا میرے امت لوگوں جی ہے رویہ سیئل بخارین آپ نے فرمایا میرے صحابہ میری امت دے اندر ایک جماعت ہمیشہ حق پہ قیم رہے اس سے مخالفت کرنے والے مخالفت کرنے گے لیکن مخالفت ہی کامیاب نہیں ہوں وہ ہمیشہ غالب رہے گی اس سے اللہ تلائل نہ غلبہ نصیب کرے اور آج دنیا اندر دلائل دا غلبہ اللہ نے آل الحدیث سنو عطا فرمائے اسی واسطے اگر تُسی عوام و ناسج کوئی بات کرو تے بات تو انہیں کہن دے نظر آنگی کیا تو اڈکو دلائل سلور اندرے دا مطلب دلائل دا غلبہ اللہ نے سنو عطا فرمائے اور مسلک اہلی حدیث اسی واسطے میری حقانیت اور صداقت بیان کیتا کرنے کہ اسنا کوئی عقیدہ و نظریہ حیثانی جس نے اندرے دلائل موجود نہ ہو بلکہ میں ایک ایک عقیدہ و نظریہ پیش کرسکنا جس نے اردود ناد ساتھ ساتھ دلائل پیاس کرسکنا کہ ایک ایک نظریہ تیاری حدیث پاس دلیل موجود ہے کوئی نظریہ کوئی عقیدہ حیثانی جس نے اُسا عقیدہ و نظریہ پنایا ہوئے اور امد سامنے اس دنے بارے دلیل پیش نہ کیتی ہوئے اس تو علاوہ کوئی گروہ ایسا نہیں جدی ہر بات ہر عقیدہ نظریہ اپنے اس سینے تے ہاتھ مار کے کہہ سگی مجمع عامج اجتماع عامت عامل کہ اے عقیدہ نظریہ ایسا عمل اس دبار ساڑکل ہر عمل ہر عقید نظریہ تے تلیل موجود ہے ہاں ہاں اہل حدیث ہونتے نہ تھے میں سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ سکتا کہ رب اکبر کی قسم ہے اہل حدیث تا کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہے جس دبارے سریع نص اور دلیل اہل حدیث تے پاس قرآن اور حدیث اور قرآن و حدیث تو جو کچھ ثابت ہے اس دے اندر تلائل اہل حدیث تے پاس موجود نہ ہو جو عقیدہ نظریہ ہے اور تلائل تی بنیاد تی اور جس دبارے دلیل کوئی نہیں اور ساڑھا جیدہ ہی کوئی نہیں اور اگر کسے ساڑھے عالم کل خطا اور غلطی ہو جائیں تو جناب اہل حدیث بر ملا اعلان کر دے کہ ساڑھے علماء جو معصوم نہیں خطا ہو سکتی ہے کناہ دے ایک معصوم ہے جس دا نام ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات مبارکہ آپ تو بات آخری انسان تک ساری کناہ دے ہر انسان کلو گناہ دا امکان خطا دا امکان موجود ہے تو لہٰذا جسے کل خطا دا امکان موجود ہے غلطی دا امکان موجود ہے او دے کل غلطی ہو سکتی ہے اسی واسطے کہاں یاد ہے منادر سلام حافظ عبداللہ شکو پوری اللہ انہوں نے کبرتے بے شمار رحمتہ ناظر فرمائے قریب ہی میری شیخ دفت نہیں تو آپ فرمائے کر دے سن اور آپ جی زبان نے مقدسہ تو یہ بات میں خود اپنے کنہ سنی حضرت حافظ صاحب خود اس بات نے راوی نہیں اور روایت میں انہوں نے زبان تو خود سنی آپ نے ساتھ فرمایا کہ سیال کوٹ شہر تے اندر ایک جلسہ سی موضوع اطاعت رسول سی حضرت حافظ صاحب دا اور اتفاق ایسا کہ جناب جماعت عظیم محدث اور عظیم عالم مولا محمد صادق شیال کوٹی رحمت اللہ علیہ سٹیج جو تے مجوشن جلسہ انہوں نے ستارت تے اندر سی حضرت حافظ صاحب دے خطاب تو بات دعا حضرت شیال کوٹی رحمت اللہ علیہ نے کروانی سی حضرت حافظ صاحب موضوع اطاعت رسول بیان کر دے کر دے فرمانے لگے اس وقت حضرت شیال کوٹی رحمت اللہ علیہ دی کتام صلاحب رسول دے پہلے ایڈیشن چھپ چکاں سی تو حضرت شیال کوٹی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب صلاحب رسول جے بات لکھی پہلے ایڈیشن دے اندر آج اے بات انہوں نے دی کتاب موجود نہیں ہے نکال دیتی گئی ہے اور حضرت حافظ صاحب دی نشان دی تو بات ہی نکالی گئی سی حضرت شیال کوٹی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندرے بات لکھی کہ اگر عورت گھرت اندر اتقاب بیٹھنا چاہی تو بیٹھ سکتی ہے کوئی حرج اور کمات نہیں حضرت حافظ صاحب اپنے مخصوص انداز خطاب کر دے کر دے پولٹ کے پیچھے حضرت شیال کوٹی بیٹھے سن اور تو جان دو حضرت حافظ صاحب سٹیئی کے علماء نے بھی خطاب پاس اپنے دورانے تقریر مخاطب کر دے رہنے سن حضرت حافظ صاحب رحم اللہ نے اپنا چہرہ پیچھا ہٹا کے فرمان لگے مولانا سٹیئی کوٹی شام تو سا بھی اپنی کتاب بجھ لکھی ہے کہ گھر اندر عورت اتقاب بیٹھ سکتی ہے کوئی دلیل ہے جے تو سا دلیل ساتھ نہیں لکھی کیا کوئی توہڑے پاس دلیل ہے یا نہیں حضرت حافظ صاحب دے مخجنب اشاندھائی تو باگ آگے تغریر جاری رکھی حضرت سٹیئی کوٹی رحمت اللہ علیہ حضرت حافظ صاحب دے خطاب تو باست ایک تے تشریف لائے میں ایک تے تشریف لائے اور فرمانے لگے دعا تو پہلے کہ حافظ عبداللہ شکری رحمت اللہ علیہ نے ایک مسئلے طرف نسان دی فرمائیے اور میں اپنی بات دے اطراف میں کرنا اور حافظ صاحب نے گلوارش کرنا جتھے جان اعلان کرن کہ شاہل کوٹی دا اپنا کاؤ لے پیگمبر دی کوئی حدیث نہیں میرے کوئی غلطی ہو گئی یاد رکھئیے کہ ہم کوئی خطا اور غلطی ہو جائیں آج بھی برسار ممبر اعلان کرنے ہیں کہاں یادہ اقاعدہ ملت علامہ سان لجزر شہید رحمت اللہ علیہ انہیں دے الفاظ میرے جنم آج بھی ایک کونٹ جھونج رہے ہیں کہ حضرت حافظ حضرت علامہ شید خطاب کر رہے ہیں اور آپ اپنی عادت مطابق کھڑیوں کے خطاب کر رہے ہیں تے دورانے خطابت پیاس نب لگی پانی دی ضرورت محسوس ہوئی آہ اپنے پانی مگوائے ہو اور کھڑے کھڑے ہی پانی پی لی جنہوں پانی پی بیٹھے تو سامنے آلے دیس بیٹھے سامنے سار اجتماع حدیثتہ سی رکھا گے حافظ علامہ صاحب کھڑے ہو کے پانی پینا جائز ہے کھڑے ہو کے پانی پینا جائز ہے حضرت حافظ علامہ شید رحمت اللہ علیہ رنگٹے کھڑے ہو گئے پھر علامہ صاحب سن قائل سن فرمان لگے مجھے آج اپنی منٹوں کا سمرہ مل گیا ہے میری قوم کا یہ جناب زین اور زمنحج اور فکر بن گئی ہے ان کا بڑے سے بڑا غلطی کرے اس کو علانیہ روکتے بھی ہیں علانیہ ٹوکتے بھی ہیں فرمان لگے میں اس لیے تو کیا تھا کہ شید کوئی جناب میری غلطی کو روکنے والا ٹوکنے والا مجھ سے خطا ہوں گئی آپ علانیہ روکا اور ٹوکا خطا سے پاک ایک ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اب یہ بات کہو رہی یہاں دیں مناظر اسلام حافظ عبداللہ شکو پوری اللہ عنہ دی قبرتے بے شمار رحمتہ ناظر فرمائے میں آپ دے گھر دے اندر آپ دے پاس آپ دی بیٹھک دے اندر ایک دفعہ بیٹھا سا حافظ صاحب نے میری خاص عقیدت محبت پیان سی درانے طالب میں ہی اندر آپ دے کولعانہ آپ دے خطبان سننا آپ نے خاص محبت رقیدہ سی میں حاضری تھی اور آپ فجرتی نماز خود امامت فرمائی اور فجرتی نماز تو بعد میں نے شاہد اپنے گھر بیٹھک دے اندر لے گئے جناب ناشتہ اکٹھے کرانگے ساڑھے بستی اندر پرنٹ دے اندر پروگرام سی حافظ صاحب نے میں لیند واسطے حاضر ہویا سا تو حضرت حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی بیٹھے کے بیٹھے نے میرے علم دے اندر نہیں کہ ساتھی سائل کون سی پوچھنے والا کون سی آپ دی جماعت تو کوئی مقامی نمازی سی شاہد آج زندہ ہوئے تو اسے جماعت موجود ہوئے سوال کرنے لگا حافظ صاحب کہ آپ اندہ داڑی دا خط کروا سکتے ہیں یا نہیں اے داڑی دا خط کروایا جا سکتے ہیں نیچے ہوئے اوپنے بال لے جا سکتے ہیں یا نہیں حافظ صاحب تھی حضرت حضرت اپنے بیٹھے کہہوئے میرے ذہن تے اندر نہیں تو اڑے علم تے اندر ہوئے گا حافظ صاحب رحمہ اللہ اپنے نیچے والے ہوتھا دے نالنل اے جیڑی جگہ سی تو بال صاف کرواں دے حافظ صاحب دے فرمانے لگے اے جیڑے بال میں صاف کر آئے ہوئے نے اے دے بارے بھی پیغمبر دی کوئی حدیث نہیں فرمانے اس دے بارے بھی میرے کو کوئی تلیل نہیں میرے اے بھی خواہش اے دتوں کٹوانا تے دور دی باتے اے جیڑے بال میں تھوڑے دے کٹوائے ہوئے نے صاف کروائے نے اے دے بارے بھی کوئی تلیل نہیں مہتے چاہنا اے بھی بال نہ کٹوائیں کرم پھر آخر کارے چھوٹ دیئے اتنی محبت حقیدت اہلی حدیث دے علماء دی جردت اور حمد ہے کہ اگر بڑے تو بڑا بھی کوئی غلطی کرے اہلی حدیث دے ہی تو موقف ہے کہ ساری قنات غلطی کر سکتی ہے کون غلطی نہیں کر سکتا یہ نے بارے قرآن نے فرمایا ہے فرما وَنَّجُمِئِ اِذَاهَوَا وَنَّجُمِئِ اِذَاهَوَا مَا ذَلَّ سَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُواْنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُّوحَا فرما غلطی تو بھاگ میرے پیارے عبیب جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتیں باقی ساری قنات غلطی کر سکتی ہے پیگمبتی ذات غلطی تو پاگے اسی واسطے میں بلاغ بات کہنا چاہنا کہ ساری قنات جو غلطی کر سکتی ہے تو جو غلطی کر سکے اوہ دے نامتِ مذلک مسلکتِ مذہب نہیں پنایا جاننا مسلکتِ مذہب اس ہستی و شخصیت نامتِ بندے جو غلطی تو پاگ ہوئے جو خطاق تو پاگ ہوئے کوئی ہے اس پورے اجتماع جڑا باتِ من لے کے دے تحریر دے دسخط کر کے دے کہ امامِ اپو نیفر رحمت اللہ علیہ کرو غلطی نہیں ہو سکتی اگر یہ بات ثابت ہو چائے کہ حضرت امامِ اپو نیفر رحمت اللہ علیہ کرو غلطی نہیں ہو سکتی میں ابھی اسی وقت ہنفی بڑھما سے تیار اگر کوئی لیک کے دے دے امامِ صافی مالک احمد بن حمبل کل غلطی نہیں ہو سکتی میں ابھی شافی و مالکی حملی پڑھوا تے تیار اگر کوئی لیک کے دے دے علماءِ جو بند کل غلطی نہیں ہو سکتی میں وہ ذے مسلک نُقبُل کبھول کن واسطے تیار اگر کوئی لے کے دے دے آمر داخل کل غلطی نہیں ہو سکتی میں ابھی جناب پہلی مسئلہ کبھول کن واسطے تیار اگر کوئی لے کے دے دے کہ حضرت جعفر صادق کل غلطی نہیں ہو سکتی میں ابھی جعفری بڑھن واسطے تیار اگر کوئی لے کے دے دے کہ شاید قادر جلانی کل خطا دا امکان نہیں میں ابھی قادری بڑھن واسطے تیار اگر کوئی لے کے دے دے علیہ آس قادری کل غلطی نہیں ہو سکتی میں ابھی اتاری بڑھن واسطے تیار اگر سابت پگڑی کسی وقت باندھنے واسطے تیار اگر کوئی لے کے دے دے اور ثابت کر دے کہ حضرت اب صاحب صاحب صحیح صحیح Thi جو ہے وہ سلسلے کل غلطی نہیں ہو سکتی میں ابھی صحیح ہی بند کے جناب صفیت پگڑی اور ٹوپی جناب باندھ کر کے انہوں نے مذہبی اور مسلم کی نشان اختیار کنوا تھے تیار اگر کوئی من لے کے دے دے کہ سلسلہ اجمیر اور چشتی ہے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی میں آج بھی اجمیری اور چشتی بنوا تھے تیار اگر تسی نہ لے کے دے سکو تو میں لے کے دینا زمانت دینا علماء دسخط کروا کے دینا اشتام لے کے دینا کہ رب اکبر دی کا سمیں ساری کنات کو غلطی ہو سکتی ہے میں محمدی کیوں ہوں میں اہلی حدیث کیوں ہوں جیدی زبان چوہ حدیث نکل دیئے وہ خود بھی غلطی تو پاکے جیڑا رب نے اس نے وی نازل فرمائیے وہ وی تو بھی غلطی تو پاکے نہ رب دے قرآن اچھ غلطی ہے نہ حدیث مصطفی اچھ غلطی ہے جیدو قرآن اور حدیث اچھ غلطی نہیں تو مسلک اہلی حدیث اندر بھی غلطی نہیں بھرے تکفیر بھرے تکفیر مسلک ایک مسلک اہلی حدیث شاہ صاحب قدم رو شاہ صاحب قدم رو منازل صاحب سید صدیش ازم نقلی نازل جمعیہ ترین پاکستان شاہ صاحب سید صاحب قدم رو شاہ صاحب قدم رو جیدو کچھ ہے اوہ بھی لینڈ ہے جیدو لینڈ ہے وَمَئِ وَشَاگِ كِرْرَسُولِ مِمْ بَعْدِ مَانْتَ بَيَّنَ الْحُلُودَ وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّئِ مَاتَ وَاللَّا وَنُسْلِئِ جَهْنَّم وَسَاعتْ مَسِیرًا کہا یہ بات میں کیا کرنا کہ ہر مسلک غلطیاں موجود نہیں یہ غلطیاں نہیں ہیں تو جواب دیجئے جعفری مسلک دیم جناب پانچ غلطیاں موجود نہیں جنہیں آج دے تماش میں بھیان کرنا چاہنا اگر ان غلطیاں اندر بارے تضادن اب دلائن دے دیتے جان تو میں ابھی بات قبول کرنا وقت تیار تے جے پانچ غلطیاں موجود نہیں تو پھر آئیل حدیث لے اعلام سنیے کہ جس دے عقید امر اتنی بڑیاں خطاں اور غلطیاں موجود ہوں میں کس طرح قبول کرنا میں کس طرح حمایت کرنا کس طرح میں محبت کرنا اسی واسطے مسلک اہل حدیث لے میں اپنی جوانی اور زندگی نوں وقف کیتے اور میں بنابت حدیث نعمت دے طورتے بات کیا کرنا کہ میں ابھی تک کوئی ذکریر ایسی نہیں کی جس دے اندر مسلک اہل حدیث لے اقانت اور حقانیت اور صداقت نوں بیان نہ کیتا ہوئے اور میرے زندگی دعظم بھی ہے کہ انشاءاللہ جرت اور حمت نل جب تک میرے وجود احساس موجود ہے مسلک اہل حدیث لے اقانیت صداقت کھل کے بر سرے ممبر پیان ہوئے گی گلی اور چوکہ چرامت انشاءاللہ پیان کرانے اور انشاءاللہ وقت آئے گا ضرور آئے گا کہ انشاءاللہ میند میرے اقابرین دنہ لائے گی یہ میں حضرت علیہ حضرت حافظ عبداللہ شکری رحمت اللہ علیہ نے عباد فرمائی سینا کہ جدو میرے جناب شریع لوگ آنے میری زبان نوں کٹنا چاہیا اور اللہ نے میری زبان نوں محفوش کی تردائی نوں شہید کر گئے میں او دو ہی دل نچے بات کئی سی کہ اللہ میری زبان بچا لے میں سار زندگی عقید تحید نوں بیان کرانا اور صحابہ اکرام دیعظمت نوں بیان کرانا تو پھر شیخو پریو آج لکھ لو سنلو انشاءاللہ جب تک میرے زندگی امر سانس موجود ہے جو مخالفت کرے مخالفت کرے پیار کرے تو پیار کرے محبت کرے تو محبت کرے لیکن میرا اعلان سنیے جو میرے مخالفت کرے گا میں اسنا محبت کرے گا جو میرے پیار کرے گا پیار کرنے والا پیار کرنا کمال نہیں ہے مخالفت کرنے والا محبت کرنا اس نوں کمال کیا جانبے جڑا مخالفت کرے میں اور پیار کرنے جڑا توڑے میں اور جوڑا جڑا دور جائے میں اور قریب جام میں اعلی حدیث علماء جھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے بڑا خطیب ہوئے یا چھوٹا ہوئے میں اوڈے جوتھی اور تھانوا سے تیار میں اوڈے جناب پودھون واس سے تیار میں ہر اہلی حدیث نے اترام کرنا لیکن سنیے میرے دن آپ آؤ راستے ہی اندر رکاوٹ ڈالنے والے اور بڑے موجود ہیں میں جدو بھی رد کرم رفضیت رد کرم انفیت در آئے کیاست در حد کرم جدو میں رد کرم شرک و بیدات در حد کرم اگر میں اپنے در حد کرنے لگ جیا یہ نہ مطلب ہے میں منج تو فکر تو ہٹ گیا میں رب اکبر دی قسم ہے این بات میں کیا کرنا کہ جدو میں اہلی حدیث میں بھرتے مخانفت کرم اللہ اس تو پہلے میں موت آجائے کہ میں کسے اہلی حدیث میں بھرتے چاکے مخانفت کرم ہر اہلی حدیث میں خادم ہاں لیکن محبت اور پیار میرا پیغام سنیے میرے لڑائی اختلاف و جھگڑا اہلِ شرک اور اہلِ بیدت نال ہے جب تر زندگی اندر سانس جناب موجود ہے زندگی موجود ہے اور میرا ایمان و یقین ہے جڑی رات کبر دی اندر ہے اور بار نہیں ہے جڑی رات جیل دی اندر ہے اور کھار دی اندر نہیں ہے جڑا سانس سکھ دی اندر ہے اور دکھ دی اندر نہیں ہے جڑا سانس دکھ دی اندر ہے اور سکھ نہیں ہے سکھ دی اندر نہیں ہے میں مشرق نہیں ہاں موجود ہاں میرا ایمان و یقین ہے انشاءاللہ جرد و حمت نل مسلق اہلی حدیث بھیان کرنگے رکاوٹ بنو گو تو تب بھی پیار کرو تو تب بھی حد کری بناوگے تو تب بھی جیل جلجہ بھیجوگے تب بھی اسی واسطے حکومت پجاب نے منوار نے دیئے سواد دی کہ مسلک اہلی حدیث بیان کرنا چھوڑ دو وگرہ پورے پنجاب دی امدر بین کر دکتا جائے گا میں کہا پنجاب ات پین کروگے سندھ ایک مسلک بیان کرنا سندھ ات پین کروگے بلوچستان ات مسلک بیان کرنا اتھ پین کروگے پختون خادی امدر جناب مسلک اہلی حدیث بیان کرنا جناب ہزار امدر انشاءاللہ میری جماعت دے کچور نوجوان آگے پڑھ کے توڑی اپمدیل توڑ کر کے انشاءاللہ وقت آئے گا کسی توڑے ایواند سامنے مسلک اہلی حدیث بیان کرنا وقت آئے گا محبت و پیارنل انشاءاللہ وقت آئے گا کہ مسلک اہلی حدیث اس ملک دی امدر غالب آتی رہے گا سب بیان کرنا جناب تتا目 سمتے ہیں اس ملک رہے گا سامنان خزنانی کو گائے اہل حدیث انشاءاللہ وقت آئے گا مانے مسلک اہلی حدیث ممائی ملوی ٹھیک بادشاة بڑھا Síl倍 بادشاة تاکھ ڈوکر صاحب بیٹھیں دعا کر اللہ ہے نن بادشاہ بڑھا حسین آدھے نوکر یہ مولوی ٹھیک ہے فرماوا مائیو شاگ کر رسول ممباد مات بیان لہو لہو دا ویتب غیرہ سبیل المومنین نوولی مات واللہ ونسلی جہنم وساعت مسیران سنیئے آلی عدیث دنم میں کیوں ہر مسلک ہے وہ بستہ کیوں ہر مسلک دی اندر ایسے ایسے نقاض کمیہ کی دے نظریت موجود لیں جا یہ جعفری مسلک دی اندر ایک قرآن پاک جیدو تی پارے اس وقت کناد موجود و محفوظ نے یہ دے حفاظ لاکھوں نہیں کروڑوں عربوں اس دنیا اندر موجود لیں جعفری یا دقید ہے کہ نہیں ایک قرآن پاک اصلی نہیں ہے اے ابو بکر عمر عثمان نے قرآن لکھیا ہے اصل جدو قرآن دنیا اندر آئے گا یہ دی ستارہ ہجار آیات نے جدو پار قرآن لے کے امام حضرت امام مادی آئے گا پھر اسی شعبہ حفظ کھولا گے قرآن پاک پڑھانے اے قرآن اصلی نہیں ہے یاد رکھیے جس جماعت جس گروہ دا اقیدہ ہوئے کہ قرآن پاک جدہ سہ کرو لاکھوں کرو حفاظ نے اے قرآن پاک اصلی نہیں ہے بتلاہو میں محبت کروں یا پیار کروں اقیدہ رکھے شکر ہونا نہیں میری مجبوری ہے جوے دو جناب تاجر اپنے جناب منحجنل اپنے جناب اپنی تجار دا مخلص ہونے سیاست دان اپنی سیاست دا مخلص ہونے ہر جماعت دا فرد اپنی جماعت دا مخلص ہونے تو میں اپنے مسلک دا خلوص دا ادار کیوں نہ کروں میرا مسلک جو ہے میرا مسلک شونے دا جو بانسا ہے میرا مسلک جی حقانیت دے اندر جو کہ شک شبہ نہیں ہے پھر میں کیوں نہ رد کروں جناب باطل فرق و نظریات دا ہاں ہاں اے میرا حق پڑھنے کسے تانو تشریف فتوہ بازی نہ کروں لیکن پیار محبت رنگ دے اندر ایک پیغامت دینا چانم تو اڑی عقیدہ دی صلاحات کرن تو ایک پیغامت دے اندر یہ اللہ کے بندو جس جماعت دا کیدے نظری ہے کہ قرآن پانک اصلی نہیں ہے حتیٰ کہ پورے ملک چھان ماریے ایک جعفری کے اندر جناب ایک شعبہ حفظ دکھنا دیجئے نہیں ہے شعبہ حفظ کیم کیوں نہیں کر دے ہر مسلک دے شعبہ حفظ دے مدار اس کیم انہیں سوائے شکرو دے کیسے واسطے ہونا نماز دے تراوید انکار کیتے حالکہ تراوید پڑھنے پیغمبر کی سنت ہے تراوید تحجد ایک نماز ہے ومن اللیل فتحجد بہی نافلت اللگ تحجد تذکرہ قرآن چھے تراوید تذکرہ قرآن چھے کیام رمضان دا ذکر قرآن چھے کیام اللیل دا ذکر قرآن چھے تحجد تذکر قرآن چھے ایک نہیں پیشو آیاتنے وَيَا بِيَهُوَا اللَّذِينَ يَبِي تُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَدًا وَقِيَامًا کدھے قرآن تَدَ جَعْفَا جُنُوبَهُمْ اَنِ الْمَزَاجِ يَدْ اُونَ رَبَّمْ خَوْفًا وَتَمَا کدھے قرآن پاکھلان کردے يَا يُوَا الْمُزَمِّنْ قُمِلْ لَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ وَمِنْ قُسْ مِنْهُ قَلِيلًا اوزِدْ عَلَيْهِ وَرَبْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلًا دیکھے جعفریت نے تراوید انکار کیا کیوں اگر تراوید انکار نہ کر دے تو رمضان البارک دی اندر حافظ کتھو لیندن حافظ سی پورے گروہ اندر پورے مذہب دی اندر تب ہی تراوید انکار کیا تاکہ پول نہ کھل سکے کہ اصاڑے قرآن دا حافظ کوئی نہیں ہے قرآن دا حافظ کیوں نہیں ہے اس واسطے کے قرآن ناوشب اللہ اصلی نہیں ہے پہلا نقص ہے اس گروہ اندر جس وجہ تو ادازت کرنا میرا فرد ہے ضروری ہے آگے پڑھئے دوسرا نقص ہے کہ امام مدہ درجہ جو ہے نبوت سے آل ہے اٹھائیے حیات القلوح پڑھئے اس دن اندر بات نہ ہوئے تو میں مجرم ہاں تجد و توفہ حنفیہ لاہوت چھپنے والی کتاب پڑھئے کہ حضرت علی سارے انبیاء تو افضلنے سوائے محمد رسول اللہ سلم تو بعد سارے انبیاء تو افضلنے موسیٰ علیم اللہ تو افضلنے عیسیٰ روح اللہ تو افضلنے ساری کنا تفضل ترین ساری مخلوق تفضل ترین میرے امام ال انبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ تو بعد سارے رسول نے سارے رسولات تو بعد سارے انبیاء نے سب تفضل ترین انسان پیغمبر دی امتہ دی اندر سیدنا صدیقی اکبر دے صدیق تو بعد میرے عمر فاروق نے میرے عمر فاروق تو بعد پھر میرے عثمان نے میرے عثمان تو بعد علی جل مرتضی نے ایک ترتیب ہے فضیلت دی ایک ترتیب ہے ترجات دی جڑی جماعت کہے کہ نہیں انبیاء تو بھی افضل سیدنا علی نے بلکہ بارہ امام سارے نبیاء تو آلہ نے سوائے محمد رسول اللہ تو کون کون کس کس تو آلہ نے علی جل مرتضی سارے نبیاء تو آلہ نے حسنہ حسین سارے انبیاء تو آلہ نے زین العابدی جاور سادے امام باکر نقید تقی موسیٰ قادم سیدنا مہدی سارے انبیاء تو افضل اہلی حدیث کے اندر ہیں نئی یہ عقیدہ قرآن نے بھی خلافے حدیث نے بھی خلافے یا دلیل لائیے یہ دلیل ہے تو ٹھیک نئی تو ساری کناہ تو افضل کون نے امام الانبیاء دلیل کیے قرآن نے کی فرما ہے فرما علم نشراہ لقصدرک سبحان اللہ علم نشراہ لقصدرک ووزانا انکوزرک سارے انبیاء تو افضل ترین میرے مصطفیٰ نے پھر کی فرما تلکر رسل و فضل اللہ اللہ نے پیغمبر تو انبیاء رسل درجات عطا فرمائے لے لہذا پوری امت اتفاق ہے کہ انبیاء تو وزب افضل کناہ تک کوئی نہیں ہے کوئی نوری بھی نبیاء جیسا نہیں کوئی ناری بھی انبیاء جیسا نہیں ہو سکتا تجھنا اس راستے تو ہٹ جائے قرآن نے کی فرما ہے فرما وَمَئِوْ شَاگِكِ الرَّسُولُ مِنْ بَادِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْوْدَائِ وَيَتَّبِهِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّئِ مَا تَوَاللَّا وَنُشْلِئِ جَهَنَّمْ وَسَاتْ مَسِيرًا تیسرے عقیدے پہ غور کیجئے کہ سرورِ قنات جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پاک کے بعد سارے صحابہ کرام اسلام سے دین سے پھر گئے سوائے چار کے علی المرتضان حضرتِ امہ سلمان حضرتِ مقداد ابو زر ان چار کے لاوہ سارے کے سارے صحابہ دین سے اسلام سے پھر گئے مرتض ہو گئے نعوزم اللہ سنیے جو واضح اپنی کتاب حیات القلوب کی عمر یہ بات لکھئے کہ صحابہ کرام پھر گئے تھے اپنے امان اسلام سے توفہ حنفیہ پڑھ کے دیکھئے اگر لکھا ہو کہ اسلام سے امان سے پھر گئے تھے ابو بکر و عمر عثمان یاد رکھئے جو قوم جو جنظریہ جو فکر جو سوچ جو گروہ صدی کو عمر عثمان دے امان دا قائل نہیں یا اے میں سمجھ نہیں آئی سنیے ہم میرا پیغام سنیے میرا تدد دل سنیے میرا پیغام نوٹ کیجئے ربی اقبردی کا سمجھ اگر صدیق عمر عثمان و عالی یزمت بیان کر دے کر دے مہت آن دی ہے تو آنے دو سینے پہ گولی لگ دی ہے تو لگنے دو اے کتنی دعا کروں کہ کمر پہ پیٹ پہ گولی نہ ہو گولی سینے پر لگے اگر یستانی شہید کے بچیاں یتیم ہو سکتی ہے تو ہماری بچیوں کے عظمت ان سے زیادہ نہیں اگر علامہ شہید کے بچے یتیم ہو سکتے ہیں اگر علامہ شہید یستانی شہید اس دنیا سے گئے اور یاد رکھئے میری بات اور میرے پیغام کو سنی اور توجہ فرمائیے اس وقت اہلی حدیث کے بعد جتنے خطبہ علماء موجود ہیں اگر سارے سٹیٹ پر بٹھا دیے جائے سارے یا تکڑی کے تراغو پر رکھ دیے جائے دوسرے میرا ایک علامہ شہید رکھ دیا چائے تب بھی یہ میرے علامہ کی قدر و قیمت زیادہ ہے اگر وہ سعید ہو سکتے اس راستے میں تو ہم جگہ اس راستے میں چلے جائے تو کوئی سعودہ جناب مہنگا نہیں ہے میرا پیغام سنیے جو قوم صدیق عمر عثمان کو مومن نہ مانے بتلاو میں رد کروں یا محبت کروں میں ان کی خوشی غمی میں شرکت کروں یا ان کا رد کروں میں ان سے پیار کروں یا ان کا رد کروں ربی اکبر کی قسم ہے اگر صدیق مومن نہیں ہے تو رب کی زمین پہ کوئی مومن نہیں ہے اگر عمر عثمان مومن نہیں ہے بتلاو اس کنات میں کون مومن ہوگا جس طرح سورج دوپیر پہ چجرہ وقت ہو سورج عثمان پہ چڑا ہوگا ہو جس طرح سورج کی روشنی میں کوئی شک نہیں اس طرح صدیق عمر عثمان کے ایمان میں کوئی شک نہیں بلکہ آگیا پڑی یہ جس طرح رب کے قرآن میں کوئی شک نہیں ہے صدیق عمر عثمان کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے جس طرح پیغمبر کی رسالت میں کوئی شک نہیں ہے جس طرح صدیق عمر عثمان کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے جس طرح جنب چہنم کے ہونے میں وجود پہ شک نہیں ہے جس طرح صدیق عمر عثمان کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے میرا ایمان و یقین ہے اگر قرآن سچا ہے رب سچا ہے میرا محمد سچا ہے تو صدیق عمر عثمان بھی سچے ہیں جو قوم یہ کہے کہ شدیق عمر شمان سچے نہیں ہے تم کہو کہ نا نا جناب مسلحت کے کاملو مسلحت سے کاملو سنو انشاءاللہ بہار وہ علامہ شدیسدانی شہید کی بہار انشاءاللہ ممبر پہ ہم لاکے رہے گے ہم انشاءاللہ وہی انداز وہی جناب غیرت حمیت مسلحت پہ از سر نو دوبارہ لاکے چھوڑیں گے گئی مسلحت گئے جناب مسلحت کم شکار نہیں ہوتے ہم صدیق عمر شمان صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کریں گے جرت اور حمد کے ساتھ بیان کریں گے یہ ہے وہ رقاص جا فریجت میں جس کی بنیاد پر ہم کہتے کہ تم حق پر نہیں ہو ہم پاگل نہیں ہیں ہم تیوانے نہیں ہیں ہمیں اولاد پیاری ہے چاند بھی پیاری ہے سب کچھ ہمارے پاس جناب ہم نے عربی جی چاہتا ہے کہ ہم زندہ رہے اور شکون کے ساتھ رہے کھائیں اور پی او ایس کریں یہ ہے مجبوریت جس کی بنیاد پر ہم رد کرتے ہیں اگر یہ مجبوری نہ ہوتی صدیق عمر شمان کی عظمت مسلمان نہ ہوتی کہ آمد والے دل اوزے کوست پہ پیغمبر کے آت پہ صدیق عمر نے نہ ہو نہ ہوتا تو جانا ہے اوزے کوست دے نا انشاءاللہ پتہ ہے اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کَوْسَرْ کہتے یاد ہے حافظ شکون پوری حافظ عبداللہ شکون پوری اللہ عنہ دی کبر ترام دا فرمائے پتہ کی فرمان دے سا کہ ہاوزے کوسر دا پانی برب نالوں ٹھنڈا ہونا ہے تے شید نالوں تے نال فرمانا دود نالوں چھٹا ہونا ہے تے نال بڑا گیا دواز جانا تو فرمانا لوگوں سے واسدے نہیں ہاوزے کوسر دا پانی پیارا ہے اس وجہ تو نہیں ہونا کہ اوجنا دود نالوں چھٹا ہونا ہے یا برف نالوں ٹھنڈا ہونا ہے شید نالوں مٹ رہا ہونا ہے ساری عظمتہ اس وجہ تو نہیں آنے کہ پلان والے نبی پاک نے ہونا ہے پینا اسے نبی پاک نے پلان والا ہاتھ نبی پاک دے ہونا ہے کہ عبد راوزہ پر مدر کیا مدد ہونا ہے تنین نبی پانو عرض کرنا ہو دے کہو سن تے مابو مجی جان پلا دو مابو مجی اساں بیتنا چھٹیاں سن کھول ساتے چالیں سیندے کھانے مکانے چھڑے سن کہا دے لئے اللہ شوکوری جوڑی جتے لیٹی انہی کبرتی رحمت اللہ فرما اللہ حضرت شیخ القرآن دے درجات بلند فرما حضرت منادر اسلام دے درجات بلند فرما سنیے فرما و مئی و شاگ جن رسول من باط ما تبین لہو لدان ویتب غیر سبیل المومنین نوولئی مات واللہ ونسلئی جہنم و سات مسیر آم جدوں نے اقاعد نظریات بیان کیتے ہیں اللہ نے پھر غیرت چھین لی عزت چھین لی اللہ نے شرک پہ لگایا بینات پہ لگایا جناب حتیٰ کے لیروں کا پجاری پنایا جنوروں کا پجاری پنایا پوڑے کا پجاری پنایا درختوں کا پجاری پنایا پنجے کا پجاری پنایا درختوں کا پجاری پنایا کبروں پہ سجدہ کروایا لا متحر اور جناب چھلے اور مدریت کڑے اور گل میں ڈھلوائے اے ساری سزا ملیے کس بات دی وَمَئِ وَشَاگِ کے رَسُولُ مِنْ بَادِ مَا تَبَيَّنَا لَهُ الْحُدَام وَيَتَبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلَّئِ مَا تَوَاللَّا وَنُسْلِئِ جَهَنَّم وَسَاعت مَسِیرًا سُنیے دوسرا گروہ کھڑا ہوا انہاں اپنے اقان پیش کی تے اصلا کہا توڑی اقیدنو تولنے کہڑ گئے ساڑا کی دے پیگمبر ما کانو وما یقون ہیں کیا معنی علمِ ما کانو وما یقون جو کچھ ہو چکے جو کچھ ہونے والے یہ سب کچھ پیگمبر دے علم دے اندر ہے آپ عالم الغیب نے اصلا کہا جے توڑی اقیدہ نہ ہوں دا اسی قدر رد نہ کر دے اس اقیدہ دی بنیاد تیسا رد کی دے خالص الاتقاد کتاب دے نام ہے اور حضرت عمر وآخر اس کتاب دے مصنفنے کی لکھتے ہیں کہ پیگمبر علم ما یقون یعنی جو کچھ ہو چکے جو کچھ قیامت تک ہونے والے یہ سب کچھ پیگمبر دے علم دے اندر ہے کوئی چیز پیگمبر دے علم تو باہر نہیں ہے ساری کہنا دے جو کچھ ہو چکے جو کچھ ہونے والے پیگمبر جاندنے اصلا کہا توڑی اقیدہ دی بنیادتے میرا شریف فریض ہے کہ میں رد کروں قرآن کی علان کر دے فرماکو اللہ یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یا شورونا ایان یباسمون زمین و آسمان دے غیب کون جاندنے زمین و آسمان دے غیب سرم میرا رب جاندنے اللہ سوا کو نہیں جاندنہ دو جا مقام ہو اللہ اللذی لا علم اللہ اللہ عالم الغیب والشہادہ اور رحمان الرحیم عالم اور غیب اللہ تیسرا مقام کل لا کول لکم اندی خضائن اللہ ولا عالم الغیب مابو بلان کیجئے میں غیب نہیں جاندہ قرآن کا سطح پارا چوتھا مقام ولو کل تو عالم الغیب لستک سرت من الخیر وما مسن یسو اگر میں غیب جانتا ہوتا مجھے کبھی برائی تکلیف نہ پہنچ دی قرآن قرآن وما مسن یسو اگر میں غیب جانتا ہوتا مجھے کبھی تکلیف نہ آتی اگر میں غیب جانتا ہوتا میرے دندان شہید نہ ہوتے میں غیب جانتا ہوتا مجھے دکمہ صاحب نہ آتے اگر حضرت حسین ابن علی غیب دان ہوتے مسلم بن عقیل کو کوفے کی طرف سویر بنا کے نہ بھیتے اگر میرے پہ عزید حسن غیب دان ہوتے تو جناب زہر پیالے میں ڈال کے دیا گیا دوت میں یا کھانے میں ملا کے پلایا گیا حضرت حسن ابن علی شہید ہو گئے اگر غیب دان ہوتے تو حضرت امام حسن زہر نہ کھائے تھے اگر حضرت علی غیب دان ہوتے فجر کی نماز جس پہ حملہ ہوا گھر سے بار نہ نکلتے اگر میرے عمر فروغ غیب دان ہوتے تو ان کا قاتل چھپ کے ان پہ حملہ نہ کرتا اگر میرے مصطفیٰ غیب دان ہوتے دندان شہید نہ ہوتے غیب دان ہوتے زہر علوچ گوشت نہ کھاتے غیب دان ہوتے اپنے صحابہ ستر قرآن کو بیٹھ کے شہید نہ کرواتے غیب دان ہوتے تو میرے مصطفیٰ کو کبھی کوئی تقلیب پرشانی نہ آتی تم تحصارِ مقرآنی حقائق کا حدیث کے حقائق کا انکان کرو اور مجھ سے توقع رکھو میں محبت کرو مجھے ہی کہو کہ نہیں نہیں چھپ کرو زمان نہ کھولو فرقہ جناب اختلاف پڑتا ہے جگڑا ہوتا ہے سنیے سنیے اگر سیاسی فرقہ وریعت جائز ہے تو جب مذہب کے پر آج جناب آنچ آنے عقیدے پر آنچ ہے تم کہتے ہو خاموش ہو اپنی سیاسی پارٹیاں بنانے پہ آؤ پچاس پچاس پارٹیاں بنا دو اور جب جناب مذہب کی بات آئے تو کہہ دیو کہ نہیں اختلاف ہوتا ہے جگڑا ہوتا ہے خاموش رہو چوپ رہو کچھ بات کوئی بات نہ کرو سنو جب عقیدے پر حرف آئے گا میں مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے چھوٹی چھوٹی بچی آپ کی محبت میں کہنے لگی ہم میں وہ نبی آگیا ہے جو کل کی باتوں کو جاننے والا ہے اگر پیغمبر یہ سن کے خاموش ہو گئے ہوتے میں آج سن کے خاموش ہوتا اگر پیغمبر خاموش ہو گئے ہوتے میں یہ سن کے پڑھ کے خاموش ہو جاتا لیکن جب پیغمبر نے چھوٹی بچیوں سے یہ لفاظ سنے کہ ہم میں وہ نبی آ چکا ہے جو کل کی باتیں جانتا ہے میرے پیغمبر نے بچیوں کو بلایا اور فرما میری بیٹیوں کل یہ گلہ میں نہیں جاننہ میرا رب جاننہ آجے میں آج مدینہ پاکندر پہنچیا وہاں بچیوں اپنا عقیدہ صحیح کرلو کل یہ گلہ میرا رب جاننہ ہے رب سوا کو نہیں جاننہ اس عقیدے نے من مجور کیتا ہے کہ میں رد کروں غیب زام سے رولنا ہے دوسرا عقیدہ ہے کہیں لگے پیغمبر اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہم نے کہا نہیں نہیں اللہ کے بندوں یہ تمہارا عقیدہ قرآنی نصورت کے خلاف ہے اس عقیدے کی صلاح کی چیئے یہ پیغمبر اللہ دے نور سے پیدا ہوئے نہیں پھر اس حد تکیمان ہے کل ہو اللہ آہد اللہ سمد لامیالی دوالامی اولاد یہ پیغمبر اللہ دے نور چو پیدا ہوئے نہیں پھر اس حد تکیمان ہے کل انما آنا باشرم اسلوکم یہ پیغمبر اللہ دے نور چو پیدا ہوئے نہیں پھر اس حد تکیمان ہے کل سبحان ربی حال کن تو اللہ باشرر نسولا جو پیغمبر کے اللہ کے نور سے پیدا ہونے مانے کوئی پیغمبر کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ کا انکان کیا میرے پیغمبر کے باپ سیدنا عبداللہ کا انکان کیا آپ کے دادہ درمطلب کا انکان کیا آپ کے سلسلے نصب کا انکان کیا آپ کے جنس بشریت کا انکان کیا آپ کے پورے سلسلے کا حسن نظنب نصب جو ہے اس کا انکان کیا آپ کے کھانے پینے کا انکان کیا آپ کے زواج متحرات کا انکان کیا آپ کی بیویوں بیٹیوں کا انکان کیا آپ کے خاندانوں کا انکان کیا اگر یہ سارے چیزیں حقائق ہیں تو پیغمبر کی بشریت بھی حق ہے اگر آپ کی بیویاں حق ہے تو بشریت حق ہے اگر اس طرح سمجھ نہیں آئے تو سنیے اگر آپ کی ساریا بیویاں بشر ہیں تو پھر میرا پیغمبر بشر ہے اگر آپ کی بیٹیاں بشر ہیں تو مصطفیٰ بشر ہیں اگر آپ کے سارے نباس بشر ہیں تو پیغمبر کے بشر ہونے میں شاکیاں ہیں کہ آج پیغمبر کے خاندان صداد دنیا میں موجود نہیں ہے اگر آج بھی سادات خون آپ کا موجود ہے اگر وہ سارے بشر ہیں تو پیغمبر کی بشریت میں کوئی شک نہیں اگر آمنہ بشر ہے عبداللہ بشر ہے عبدالمتل بشر ہے اسماعیل اسلام بشر ہے ابراہیم علیہ السلام بشر ہے امہ حاجرہ بشر ہے تو کیا آپ امہ حاجرہ کے جناب نسل سے نہیں ہے کیا آپ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اسلام کی اولاد میں سے نہیں ہے کوئی ہے مائی کالال جو کہہ دے کہ میرا مصطفیٰ آدم علیہ السلام دی اولاد چو نہیں اگر میرا پیغمبر آدم علیہ السلام دی اولاد چوہے اگر میرا آدم بشر ہے تو میرا محمد بھی بشر ہے ہیجنس کے لحاظ سے پیغمبر کی بشریجت میں شک نہیں ہے اور مقام اور شان کے لحاظ سے فرمائی آئیو النبیو انہار صلی اللہ علیہ وسلم شاہ دو و بشر و نذیرہ و تاین اللہ بیزنی و سراجم نیرہ پیغمبر کی بشریجت کا عقیدہ قرآنی نصوص عادی سے موتحرات میں موجود ہے جو اس عقیدے کے انکار کرتے ہیں سری نصوص قطعیہ کا انکار کر رہا ہے میں کیسے مانوں کہ ان حق ہے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر رسوللم ہر جگہ حاجر و ناظر ہے ہر جگہ موجود ہے خالص و اعتقاد آلہ حضرت کی پڑھی یہ کیا لکھا ہوا ہے کوئی مقام ایسا نہیں کوئی وقت ایسا نہیں جا میرے محمد کی روح موجود نہ ہو یعنی کہنات کے اندر کوئی مقام کوئی وقت ایسا نہیں ہے تو سا نہیں سوچیں اس عقیدے در پیچھے عقیدہ نظریہ سوچ فکر کیا ہے کیا میرے پیغمبر کی توہین ہے یا نہیں کوئی وقت کوئی مقام ایسا نہیں جہاں میرے مصطفیٰ موجود نہ ہو کیا معنی پوری دنیا میں کوئی ایسا مقام نہیں کوئی ایسا وقت نہیں جہاں مصطفیٰ موجود نہ ہو پتہ ہے تم اپنے گھر میں کس کس حالت میں ہوتے ہو اپنے مقام میں ہر وقت تم اسی حالت میں ہوتے ہو جس طرح یہاں بیٹھے ہو نہیں کبھی خلوت میں ہوتے ہو کبھی کسی حالت میں ہوتے ہو کوئی مقام کوئی وقت ایسا نہیں جہاں پیغمبر موجود نہ ہو بطلاق تم نے پیغمبر کی عزت کہاں تک پوچھا پیغمبر کی عزت اترام کو تم نے نہیں سمجھا کہ مسئلہ حاضروں ناظروں میں پیغمبر کی عزت کی ہے یا تحوین کی ہے پیغمبر کی تنقیز کی ہے یا شان کو بڑھایا ہے سنیے میرا عقیدہ پیغمبر کا جسم احتر اپنے قبر میں موجود ہے پیغمبر کی روح پاک جنت میں موجود ہے آپ زندہ ہیں جنت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں بردخی زندگی کے ساتھ دنیا میں زندہ نہیں ہے دنیا میں موجود نہیں ہے ہر کھر میں ہر جگہ پہ ہر شہر گلی میں موجود نہیں ہے اگر دنیا میں موجود نہیں ہے یہ میرا عقیدہ ہے جنت میں زندہ ہے سابق کائنات سے پڑھ کر زندگی اللہ نے جنت کی پرخی آپ کو عطا کی ہے اور دنیا میں کیا ہے فرماوما محمد اللہ رسول قاد خلط من قبل الرسول اف اماتو قتلن قلبتم علا قابکم ومین قلب علا کی بیئے فلن یذر اللہ شیع و سیجد اللہ الشاکرین فیغمبر کے موت کا فیصلہ آ چکا موت کا فیصلہ ہو چکا 63 سالہ زندگی بسر کر چکے آپ کی ازواج متحرات بیوہ ہو چکی آپ کی بیو حضر بیٹی سیدہ فاطمہ جتیم ہو چکی آپ کے نوا سے روتے رہے بلال مدینہ چھوڑ کے چلے گئے اوٹھنی وہ مدینہ شہر چھوڑ کے چلی گئے کیونکہ مصطفیٰ دنیا میں نہ رہے صدی خلیفہ بلا فصل بن گئے اس لیے کہ مصطفیٰ دنیا میں نہ رہے لہذا مانئے کہ آپ کی موت بھی حق ہے اور آپ کی جنت میں زندگی بھی حق ہے آپ کی موت میں بھی شک نہیں ہے آپ کی جنت والی زندگی میں بھی شک نہیں ہے زندہ جنت میں دنیا میں نہیں ہے تمہارا جیتہ ہر کھر میں ہر مقار میں روح پاک موجود ہے یہ پیغمبر کی عزت نہیں ہے اس عقیدہ سے توبہ کیجئے ہم محبت کریں گے اس عقیدہ باطلہ سے توبہ کیجئے ہم پیار کریں گے آگے تمہارا عقید ہے یہ پیغمبر مختار کل ہے یعنی سب کو جو کو چاہے کرے میں کہاں اگر یہ عقیدہ رکھ لیں تو پیغمبر دی حجرت ختم ہو جائے گی پیغمبر حجرت کیوں کی اس لیے کہ اہل مکہ نے تنگیہ پرشان کیا تب حبشہ کی طرف گئے اگر مختار کل تھے تو صحابہ حبشہ کی طرف کیوں گئے اگر مختار کل تھے غار سور میں کیوں تشریف لے گئے اگر مختار کل حاجت رواں تھے سمیہ دیکھ گئے تو ٹکڑے کیوں ہوگے اگر آم مختار کل تھے سینے پر پتھر کیوں رکھے گئے حضرت بلال کے اگر آم مختار کل تھے حمدہ کی میت کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں کیے گئے اگر آم مختار کل ہوتے ربی اکبر کی قسم ہے سارا مکہ جنت میں جاتا سارے مدینہ کے لوگ جنت میں جاتے کافر کافر نہ رہتے پیغمبر صناب اپنے سیارات کے در سب کو جنت میں لے جاتے آپ تو رحمت اللہ العالمین تھے چچاپ کے سامنے جناب مرہ فوت ہوئے جنت میں نہیں جا سکا عبداللہ بن عبی باوجود جنازہ پڑھانے کے رب نے ماف نہیں کیا پیغمبر نے لواب چیرے پہ لگایا پھر بھی ماف نہیں کیا اس کی کمیش پہ پیغمبر نے اپنی کمیش اس کے کفن میں شامل کی تب بھی اسوان سے آواز آئی مابوبہ تمہارا لواب بھی لگیا تم نے جنازہ بھی پڑھا دیا تمہاری کمیش بھی کفن میں ہے لیکن اس شخص کو میں جنت نہیں دوں گا تاکہ پتہ چلے مختار قل میں ہوں آپ نہیں ہے آپ کا چچا ابو طالب جہنم میں چاہے گا سیعی البخاری کی حدیث ہے کتاب تفسیر ہے میرے پیغمبر کا چچا ابو طالب فوت ہوا علی جرم تضائے یا رسول اللہ چچا فوت ہو گیا ہے پیغمبر نے کیا فرمایا یار دو دن چار دن ٹھیر جاتے ابھی چچا کی میت گھر میں پڑی ہے کہتے ہونا یار ہنے نہ رولا پا دیتا جگڑا پا دیتا لے حجی تے جناب غدرگا دی میت پا دی ہوئی ہے انہیں اطلاف کر دے ہو جگڑا پا دے ہو حجی تے چچا دی میت پا دی ہے ابھی میرے مصطفیٰ ذکر نہ کرتے دو دن گزرنے دیتے دس دن گزرنے دیتے مہینہ سال کے بعد بیان کرتے نہیں ادھر چچے کے گھر میں چچے کی میت پڑی ہے پیغمبر کو اطلاع ملی میرا چچا بوتانے فوت ہو گئے میرے پیغمبر نے فرمایا میرا صحابہ سلو میرا چچا جہنم میں جائے گا اس کو آنکھ کی جوتی پہنائی جائے گی میرے چچے کا دماغ کھول جائے گی ابھی میت پڑی ہے میت پڑی ہے نہ بیان کرتے سال کے بعد بتا دیتے صحابہ اکرام کو ابھی تازہ موت ہے بیان کیوں کیتے جناب اسلام عقیدے کی غیرت ہو تو ایسی یہ وہ پانچ نظریات و عقائد ہیں جو تمہارے قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں اگر تم ان کو چھوڑتے ہو ہم محبت کرنے کے لئے تیارے اگر نہیں تو پھر سنیے وَمَئِ وَشَاگِكِ الرَّسُولِ تھاکتے نہیں گئے ہاتھ چکو گا ماشاءاللہ جڑے تھکے ہو ماشاءاللہ سولو خیال ادھے تھکے ہو وَمَئِ وَشَاگِكِ الرَّسُولِ مِمْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْحُلُوْدَانِ وَيَتَّ بِغَيْرَ سَبِيلِ الْمُمِنِينَ نُوَلِّئِ مَا تَوَاللَّا وَنُسْلِئِ جَهَنَّمِ وَسَاتْ مَسِیرًا سُنیے تم تقلید کرو حدیث کے مقابلے میں ہم حبت کریں تم تقلید کرو حدیث مصطفیٰ اور تم کہو حدیث تو ہے ایک ویتر کی لیکن میں انشاءاللہ جواب دوں گا حدیث کا جواب دیتے اٹھائیے انوار الباری شراب خاری حضر انوار شاک شمیری صاحب فرماتے ہیں یہ حدیث ایک ویتر کی میں اس کا جواب دوں گا چودہ سال جواب تلاس کرتے ہیں نہ دے سکے فوت ہوں گے جب حدیث سن لی جائے جواب نہیں دیا جاتا حدیث پڑھنے سننے کے بعد جواب ہے نہیں قرآن کی اعلان کر رہے ہیں اِنَّمَا کَانَ قَوْلَ الْمُومِنِينَ اِذَادُوا الْلَلَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَاكُمَ بَيْنَوْمَ اَيَاكُلُوا سَمِنَا وَاتَانَا وَاُلَا اِكَارِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تم کہو کہ تقلیر واجب ہے پرد ہے ضروری ہے پیغمبر کی حدیث آج ہے تم چھوڑ دو تقلیر کی وجہ سے ہم حبت کرے تم کہو اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے ہم کہیں کہ نہیں نہیں اللہ کا علم اللہ کا اختیار اللہ کا قبضہ اللہ کی قدرت اختیار ہر جگہ موجود ہے میرا رب اپنے عرش پر بلند ہے میرا رب اپنے عرش پر ہے ہر جگہ نہیں ہے ہر جگہ اس کا علم ہے ہر جگہ اس کا قبضہ ہے ہر جگہ اس کا اختیار ہے ہر جگہ اس کا حکم چلتا ہے ہر جگہ سے دیکھتا ہے ہر جگہ سنتا ہے لیکن ہے کہاں عرش پر عرش پر تم کہو نہیں اللہ کی ذات ہر جگہ ہم کہتے ہیں نہیں ہر جگہ اس کی ذات نہیں ہے ذات عرش پر ہے یہاں ہو کے سننا کمال نہیں عرش پر بلندو کے سننا یہ کمال میں یہاں بولوں تم میں تمہارے پاک بیٹھو تم میری بات سنو تم بولو میں سنو یہ کونسا کمال ہے میں سرگودے میں تمہاری بات سنو کمال تو یہ ہے نا یہاں رب کی ذات موجود ہو سن لے کمال نہیں یہ عرش پر ہو اور کیڑی کے چلنے کی آواز بھی سنے ہو عرش پر بلند چیونٹی کی آواز سنے ہو عرش پر بلند ساری قینات کی سنے ہر بات جانے یہ ہے رب تم کہتے ہو ہر جگہ پر میں پوچھتا ہوں تین سال کا بچہ لائیے ابھی جائے کوئی تین سال کا چھوٹا سا بچہ لائیے چاہے کسی گھر سے لائیے حدیث کہو پریلی دیوبندی شیعہ کسی گھر سے عیسائیوں کے گھر سے یہودیوں کے گھر سے چھوٹا سا تین سال کا بچہ لائیے اس سے پوچھئے اللہ کہاں ہے اسمان کی طرف انگلی نہ کرے تو میرا گرمان پکڑنا چھوٹا بچہ اس سے پوچھئے اللہ کہاں ہے بچہ کی کہنے ہیں اوپر اس کا مطلب ہے وہ ابھی فطرت پر ہے ابھی انفی نہیں ہوا ابھی وہ فطرت پر ہے کہتے ہیں میرا رب اللہ اسمان پر ہے جب سولہ سال تھا ہر تھا گھتے موجود جب سولہ سال سترہ سال جب انفیز ججراب بن جمدے وہ دو آن دے کہ نہیں ہر جگہ موجود ہے جب وہ فطرت پر ہون دے اس کا مطلب ہے تمہاری فطرت بھی مس ہو گئی ہے حدیث کا قیدہ فطرت پر قائم ہے ہم ہیں فطرت پر کہ چھوٹا سا بچہ بھی تمہارے گھر میں پیدا ہونے والا تمہارے گھر میں دودھ پینے والا پڑھے ہونے والا اس سے پوچھئے وہ بھی کہتے ہیں اسمان پر ہے چھوٹا سا بچہ اللہ کہاں ہے اسمان کی طرف اشارہ کر کے بتلائے گا کہ میرا خالق میرا مالک مجھے پیدا کرنے والا اسمان پر ہے جب تم بڑے ہو کے کہتے ہو اسمان پر نہیں ہے لا مقاں ہے ہر جگہ ہے ہر ذات ہر شہر میں ہے ہر گل میں ہے ہر پھول میں ہے مجھ میں اللہ تجھ میں اللہ پھول میں اللہ علیہ میں اللہ صدیق میں اللہ عمر میں اللہ علیہ میں اللہ دم دم دے اندر اللہ بتلاو کفر کو سین ہوتے ہیں دم دم دے اندر اللہ نہیں اللہ اپنی مخلوق شدہ ہے اپنے عرص پر بلند ہے ہر دل میں اللہ کی محبت ہے اللہ کی ذات وعدت الوجود وعدت الشہود کا تیدہ رکھو اٹھاؤ اور وائد سلاسہ اٹھاؤ قلیات انتازیہ اٹھائیے بشتی زیور اٹھائیے فضائل اعمال فضائل صدقات تبلیغی نصاب یہ ساری چیزیں موجود نہ ہو تو مجھے پکڑیے اگر ہے اگر اس طرح سمجھ لیے تاریف جمیل کی کیسر لائیے جس میں اس نے گھنٹہ ڈیٹھ دعا کیا رو رو کے بڑی کمال کی دعا ہے اس کو کبھی کبھی سونا کریں لائے کریں رونٹے کھڑے ہو جائیں گے امان تازہ ہو جائے گا لائیں کیسر کو سنیں فجراب اسمبلیوں میں تقریب کر رہا اسپتالوں میں پولیسٹیشنوں میں تقریب کر رہا بہت کمال کا مقرر اس کی دعا بھی کوئی سونا کریں امان تازہ ہو جائے گا کیسر لائیں دعا کی جائیں مکتبہ مدنی پہ کہ ہمیں تاریف جمیل صاحب کی کیسر دیں جس میں انہوں نے دعا کی لمبی دعا کی ہے وہ دعا لائے سنیں رو رو کے دعایں کرتا ہے کیا کہتا ہے کمال کہتا ہے اللہ اے اللہ تُو نیچے آ جاتا اے اللہ تُو نیچے آ جاتا میں تیری گوز میں بیٹھ جاتا میں تُو شچے مٹ جاتا اللہ تجھے واسطہ ہے نبی کے خون کا مجھے معاف کر دیں یہ تحید ہے تجھے واسطہ ہے نبی کے خون کا مجھے معاف کر میرا آدم کیا کہتا ہے رَبَّنَا ظَلَمْنَا انْفُسَنَا میں نے تحید کیا جانتا ہے رَبَّنَا ظَلَمْنَا اللہ تھلے آ جاتا نبی پادے خوندہ واسطہ ہے تحید نہیں تحید کیا ہے رَبَّنَا ظَلَمْنَا انْفُسَنَا وَإِلَّمْتَ فِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ تحید کیے لَا إِلَا غَ إِلَّا أَنتَا سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنتُمِنَ الظَّالِمِينَ انبیاء علیہ مسلم دیا دعا وقت پڑھی ہے تحید کیا ہے اللہم اللہ مَانِيَ لِمَا آتَئِتَا وَلَا مُوتِيَ لِمَا مَنَاتَا وَلَا يَنْفَوْزَلْ جَدْ مِمْقَلْ جَدْ تحید کیا سُبْحَانَكَ اللَّهُ اُمَّا وَبِحَمْدِكَانَ وَتَبَارَةَ شُمُقَانَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَا غَيْرَوْمَ حقید ہے تحید اپنا ای ابھی آلِ مسلم کی دعایں قرآن میں پڑھی حدیث میں پڑھی ہاں دعا کیجئے اللہ تجھے واسطہ ہے رحمان ہونے کا اللہ تجھے واسطہ ہے رحیم ہونے کا اللہ تُو ستار بھی ہے جلاللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے قریم بھی ہے اللہ میرے گناہ معاف کر دے اللہ میری غلطیاں معاف فرما دے اللہ تُو رحمان ہے رحیم ہے اللہ تجھے واسطہ ہے رحمان و رحیم ہونے کا تُو رب العالمین ہے تو ساری کنات کا پالنے والا ہے ساری کنات کا خالق مالک اور رازق ہے اللہ مجھے رزق اتا فرما دے رازق رہتو ہے رزاق تو ہے اللہ مجھے اتا فرما دے رحیم تو ہے مجھ پر رحم کر دے رمان تو ہے مجھ پر رحم فرما دے یہ ہے دعاوں کی انداز جو انبیاء میں جو انبیاء کی ہیں جو قرآن میں عدیث میں ہیں کرتے شرک ہو کہتے قلات موائد ہو قلات جناب کرتے شرک ہو جاؤ کوئی ایک عقیدہ لائے جو جعفریت کا ہو اور آرام رخام کی پارٹی کا ہو اور تمہارا وہ عقیدہ نہ ہو تم عقیدے میں مشترک ہو فروات میں مشترک ہو اصول میں مشترک ہو نماز حنفی پڑتے ہو اتحاد کی ہمیں دعوت دیتے ہو نماز حنفی پڑتے ہو پیار ہم سے کرنے ہم سے امید رکھتے ہو کہ پیار ہم کرے محبت ہم کرے ہم محبت اس سے کرتے ہیں جو نماز محمدی پڑھے تاعت میرے محمد کی کرے عقیدہ تحید کو اپنائے آگے پڑھئے سنئے ہم اہلِ حدیث ہیں ہاں ہاں ہم پھر یاد رکھیے جو گمراہ شخص ہوگا وہ کبھی اہلِ حدیث نہیں کلوائے گا جب گمراہ اس کے اندر شروع ہو جائے گی یا دیکھ لیے وہ سب کچھ کلوائے گا سیفی کلوائے گا نفی کلوائے گا صافی مال کی عملی کلوائے گا مسلمین کلوائے گا سب کچھ کلوائے گا عشمانی تحیدی کلوائے گا اہلِ حدیث نہیں کلوائے گا جس دن تمہارے اندر گمراہ ہی آنے لگے گی سمجھنا جب تمہیں لفظِ اہلِ حدیث پیارہ نہ لگے سمجھو تمہارے اندر گمراہ ہی آگئی ہے گمراہ ہی وہ جو اہلِ حدیث ہوتا ہے وہ حق پر ہوتا ہے اور جب اہلِ حق دی پارٹی جو نکلنے لگے تھے اہلِ حدیث لفظ اسنو جنگہ نیجے لگتا انہوں پیارہ نہیں لگ جا جتنا لفظِ اہلِ حدیث تو دور ہوئے گا جتنا گویا گمراہ ہوتے نزدیک ہوئے گا آئیے محبت کیجئے لفظِ اہلِ حدیث لوگ آئے ہیں لفظِ اہلِ حدیث کے ساتھ دعوت مات دیجئے کیا ہوتا ہے بھائی ایک بندہ میں نے کہلے شاہ جی تسی بہت لفظِ اہلِ حدیث تقریب استعمال کرو گھاٹ کیتا کرو میں آکھے کیوں گھاٹ کرو بہت فیدہ ہوگا میں کی ہوئے گا جنے لوگ آئے ہلِ حدیث بہت زیادہ ہوں گے لفظِ اہلِ حدیث کھاٹ استعمال کی تارک کرو کیوں لوگ آئے ہلِ حدیث زیادہ ہوں گے پھر کیوں گے پھر بھی آئے ہلِ حدیث ہوں گے آنے دہا ہے لفظِ اہلِ حدیث سے مان نہ کیا کرو لوگ آئے ہلِ حدیث ہوں گے نہ لے آئے ہلِ حدیث ہوں گے لگے لفظِ اہلِ حدیث سے مان نہ کرو نہیں خلط بھی آنی کرتے ہو کہ لفظی آلیس کو چھپانے سے مسجد پھیلتا ہے نہیں علامہ شہید کر خطبے میں لفظی آلیس موجود شیخ القرآنی تقریب تک بستی ہے نہیں بستی آلیس ہوئی ہے لفظی آلیس ہے یا نہیں حضرت مناظرِ اسلام حافظ عبداللہ شکر لی حد خطبے تقریب میں لفظی آلیس موجود کہاں یاد ہے قائد علامہ شہید رحمت اللہ علیہ سیاسی جلسہ تھا تین میٹھ صرف ٹائم تھا فرمان لگے ہاں علامہ صاحب تس ہی بہت سختی کر دے حضرت انہوں نے مسئلے کی ضرور بیان کر دے باہنی جلسہ سیاسی ہوئے مذہبی ہوئے آج نہ دستے آج لوگ واپ یہاں دے بڑے خلافنے نہ دستے آج کہ میں واپ یہاں وہ علامہ شہید تے اللہ عنہ قبر پر رحمتیں فرما دے علامہ شیط تقریب کرنے کے تشریف لائے فرمان لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے تین میٹھ ٹائم دیا گیا اور کہا گیا ہے میں آپ کو نہ بتلاوں کہ میں آل عریض ہوں چلو نہیں بتلا تھا مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں آپ کو نہ بتلاوں جائیے پروفیسر عبداللہ بہاول پوری رحمت اللہ علیہ جو آج پروفیسر عبداللہ مکی جماعت و دعویٰ کے جو زمداد بزرگ ہیں ان کے والدیں محترم ہیں جماعت و دعویٰ کے جو بزرگ ہیں حافظ صحیح صاحب امیر ہیں جو جماعت و دعویٰ کے ان کے سزمامو بھی ہیں حضرت حافظ عبداللہ بہاول پوری رحمت اللہ علیہ جائیے جلد بہاول پور میں تشریف لے گئے بہاول پور کے اندر ایک بھی مسجد اعلی حدیث نہیں تھی جب شیخ کا جنادہ اٹھا تو تیس مساجد اعلی حدیث بہاول پور شہر میں تھی ایک خطاب لائی حضرت عبداللہ بہاول پوری رحمت اللہ علیہ جس میں لفظ عالی حدیث نہ ہو سید بدی و دین شاہ راشدی رحمت اللہ علیہ جب سندھ میں تشریف لے گئے سندھ کراچی شہر کو چھوڑ کے اندرونے سندھ صرف ایک مسجدِ اعلی حدیث تھی جب شہر کا جنازہ اٹھا ساڑھے سات سو مساجدِ اعلی حدیث تھی اے خطبالا یہ خودہ خطی حضر راشدی رحمت اللہ علیہ کا جس میں لفظِ اعلی حدیث نہ ہو ہم لفظِ اعلی حدیث کے ساتھ مثلہ اعلی حدیث کو بیان کریں گے جرت کے ساتھ امت کے ساتھ یہ لفظ اعلی حدیث کی اقانیت کی دھلیل ہے یہ لفظ ہمارا ترہ انتیاز ہے یہ لفظ محدثین کے ساتھ پیار عقیدت محبت کا اظہار ہے یہ لفظ محدثین نے اپنے نام کے ساتھ استعمال کیے ہیں امام بخاری و مسلم و دعون سائد تربزی بن امار جامعے ہم اس لفظ کے ساتھ محبت کرتے کرتے اعلی حدیث مسئلہ کو بیان کریں گے سنیے لفظِ اعلی حدیث کے ساتھ یاد رکھئے ایک اور بات سنیے پوری امت کے سامنے امام ابو نیفر احمد اللہ علیہ کو کھڑا کیا ہے میں پوچھتا ہوں امام شعفی حق پر ہے یا نہیں امام مالک احمد بن احمد حق پر ہے یا نہیں کہنے کے حق پر ہے میں نے کہا امام ابو نیفر کہنے کے حق پر ہے میں نے کہا تینوں چاروں کی عقیدے میں فرق ہے یا نہیں شعفی مالک احمد بن احمد کا عقیدہ ایک ہے امام ابو نیفر کا عقیدہ ان تینوں سے نہیں ملتا ان تینوں کا عقیدہ ایک ہے پھر دونوں تینوں چاروں حق پر کیسے ہوئے تم نے پوری امت ایک طرف کھڑی ہے ایک طرف احمد بن حمبل ہے شافی ہے مالک ہے بخاری ہے مسلم ابو تاہود ہے نسائی ہے ترمزیہ بن ماجہ ہے سفیان سوری ہے عبداللہ بن مبارکہ عطاب بن عبیر باہ ہے پیر عبدالقادر چلانی ہے دیگر بن علی بن مدینی ہے جایہ بن مائین ہے سارے محدثین کی لڑی ایک طرف ہے تم ایک امام ابو نیفہ کو پوری امت کے مقابلے میں کھڑا کر کے بیٹھے ہو اور کہتے ہو ہم اجمائی امت کے قائلے جھوٹ بولتے ہو اہل عزیز اس لڑی کے ساتھ ہے امام ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ کتاب تلیمات دنیا میں موجود نہیں ہے ہم اس لڑی کے ساتھ ہے جو لڑی اہل حق کی ہے تم کہتے ہو کہ ہم انگریز کی پیدوار ہیں چلو ہم تو انگریز کی پیدوار ہوئے تم کون ہو ہم امام ابو نیفہ کے پروکاں ہیں تم ہنفی ہوگے ہم انگریز کی پیدوار ہوگے بطلاو جن محدثین کا میں نے نام لیا ہے ان کے ساتھ کون ہے ہم تو انگریز کی پیدوار تھیرے تم ہنفی تھیرے ہم انگریز کی پیدوار تھیرے ان محدثین جن کا میں نے نام لیا یہ تو عقیدہ میں اینفی نہیں تھے ہم انگریز کی پیدوار ہیں بطلاو اس وقت امام بخاری مسلم ابو عدیو نستالری leven نیجہ مسلمہ کے عقیدے پر کونسی جماعت ہے اس جماعت کا نام لو ہم انگریز کی پیدواریں تم حنفی ہو بتلاو ان کے ساتھ کونے اس کا مطلب پیغام دینا چاہتے ہو کہ جنہوں نے پورا دین پوچھائے ہیں ان کے ساتھ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں تم پیغام دینا چاہتے ہو نہیں نہیں مہدیسین کے ساتھ آج بھی اہلی حدیث ہے قیامت تک ان کے منج پہ کھڑے رہے ہیں وہ مہدیسین کی لڑی کہتے ہیں اہلی حدیثوں نے امت کو دیا کیا میں گئے میں نے کہا تم ہمارے بغیر ہو کیا بخاری دینے والا حنفیتہ جس نے بخاری دی ہے امت کو وہ اہلی حدیث ہے جس نے مسلم دی ہے امت کو وہ اہلی حدیث ہے جس نے ابو دعو نصاتری ابن ماجہ دی ہے وہ اہلی حدیث ہے ظلم تو یہ ہے جس درخت کی چھاؤں میں بیٹھے ہو درخت کو کٹھتے ہو ساری امت اہلی حدیثیز کے سائے میں بیٹھی ہے ساری پیغمبر کیوں اہلی حدیث کی چھاؤں کے نیچے پیٹھی ہے ہم سایدار درخت ہے ہمارے بغیر تمہارا گزارہ نہیں ہوتا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کا بخاری کے بغیر گزارہ ہو اگر بخاری کے بغیر گزارہ نہیں ہے تو کوئی اہلی حدیث کے بغیر گزارہ نہیں ہے اے بخاری کے وارث ہمیں مسلم ابو تاہو نصائد ترمزیبن ماجہ کے عقید اور مرد عرض ہم ان لوگوں کے ساتھ ہے کن لوگوں کے ساتھ فرماوا مئی و شاہ کے گر رسول من بعد ماتب یللہ الہدا و یتب غیر سبیل المومنین یہ ہے صدیق و مرشمان و علی جن مرتضی صحابتہ بین طبتہ بین محتزین جن کے ساتھ ہم کھڑے ہیں تمہیں ادھر کھڑے ہو کدھر نوولے ہی ماتب اللہ نوولے ہی ماتب اللہ ہم مومنین کے ساتھ نہیں ہو و یتب جتب ہے آپ سبی لین کے راست مرد